بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سب سے پہلے تو ہم اپنے جو مسیحی ناظرین ہیں ان کو ہیپی کرسمس کہیں گے آج پچیس دسمبر ہے اور کرسمس کے علاوہ آج یوم قائد عظم بھی ہے تو ہم آج نہ صرف پاکستان بلکہ جو دنیا کے حالات ہیں ان کو قائد عظم کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پچیس دسمبر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا یوم پدائش ہے اس دن کو ہم قائد عظم ڈے کے طور پہ بھی مناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں جو قائد عظم کی تعلیمات ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے قائد عظم ہمیشہ قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھتے تھے شہری آزادیوں کے حامی تھے میڈیا کی آزادی کے بہت بڑے حامی تھے خود بہت سے جو صحافی ہیں جب ان پر برطانوی حکومت نے بغاوت کے مقدمات بنائے تو قائد عظم ان کے دفعہ کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور اس کے علاوہ قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں وہ مظلوم اقوام کے حامی تھے پاکستان میں جو تئیس مارچ کا دن ہے اس کو یوم پاکستان کے طور پہ منائے جاتا ہے اسے قرارداد لاہور کے حوالے سے بھی یاد رکھا جاتا ہے جس کو بعد میں قرارداد پاکستان قرار دیا گیا لیکن بہت کم لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس دن قرارداد لاہور منظور ہوئی اس دن قرارداد فلسطین بھی منظور ہوئی تھی اور جو قرارداد فلسطین ہے اس کے لیے بھی قائد عظم محمد علی جناہ ہی نے جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لی کا سلانہ اجلاس تھا اس میں اعلان انہوں نے کیا تھا کہ اب فلسطین پہ قرارداد منظور کی جائے گی تو فلسطین کا اور قائد عظم کا آپس میں کیا تعلق ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں کچھ لوگ ہیں کچھ رائٹرز ہیں کچھ انٹلیکچولز ہیں جو کہتے ہیں جی کہ تحریک پاکستان تو انگریزوں کے امام پر شروع کی گئی تھی اور قرارداد پاکستان جو ہے وہ بھی انگریزوں نے تیار کروائی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس دن قرارداد فلسطین بھی منظور ہوئی اور اس قرارداد فلسطین میں جو برطانوی حکومت ہے اس پہ شدید تنقید کی گئی تھی تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم قائد عظم کے بارے میں بہت سی باتیں کریں گے لیکن فلسطین کا قائد عظم کے ساتھ اور تحریک پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس وقت اسرائیل کی طرف سے جو غزہ میں بمباری کی جاری ہے اور وہاں پہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں خصوصی طور پہ جوائن کیا ہے آج حماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی صاحب نے بہت بہت شکریہ خالد قدومی صاحب آپ اس لیے بھی ہمارے لیے بڑے اہم ہیں کہ آپ عربی اور انگریزی کے علاوہ آپ اردو میں بھی ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو فلسطین اور قائد عظم کا تعلق ہے وہ ہم پاکستانیوں میں سے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے تو کیا جو فلسطینی ہیں ان کو بھی اس کا پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کے حامد عمر صاحب دیکھیں جب باتیں ہوتی ہیں وہ اکیلوں کا یا برستروں کا ہے وہی اس کے مشابہت ہے قانون کے بارے میں جو آپ نے فرمایا وہی فتوہ ہے قانون ایک فتوہ ہے تو وہ ہمیں ہمیشہ مشابہت ہوتا ہے کہ جو ریلیجس سکولرز کا فتوہ ہوتا ہے اور وہ قانون کا فتوہ وہ ایک ہی جیسا ہے وہ تو انٹرپریٹیشن او ڈا ٹکس اس کے مطابق سے فتوہ دیتا ہے جناس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یوم ولادت میں آئی ٹھنک ون ففتی سیونتھ کا یوم ولادت ہے لینکو جنہ نصیب کرے اور ہپی بردے ہم کہیں گے پاکستانی عوام کا اور ساتھ ساتھ بھی جناس صاحب کا تین مطلب ہے فلسطین کے بارے میں میں بسند کرتا ہوں اس کا خلاصہ کرنا اگرچہ آپ چاہتے ہیں تو انسائیکلوپیڈیا بھی لگ سکتے ہیں ان کی نظر کو جہرین نظر ہے پہلے پوائنٹ یہی ہے کہ دیپ اندرسٹیننگ جب انہوں نے بلفور دیکلوریشن کی زمانہ ہے کہ اول مسلم لیگوں نے کہ یہ دنیا کو واریز کا اظہار کیا ہے کوئی جناس صاحب نے بھی اس زمانہ میں اس بلفور دیکلوریشن کو کندم کرنے سے کہا کیونکہ یہ دنیا کے امن کو ہلا دیں گے اس کام کرنے سے دیپ فہم سے یہ انہوں نے بھی کہا کہ ایون وائٹ پیپر کو بھی کندم کیا ہے جس میں بائنیشنل سٹیٹ کہا ہے جو وہ سنگل سٹیٹ کے بارے میں ہو رہی تھی تو وہ بھی انہوں نے کندم کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ عدل اور انصاف نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ ایون مدلے میں تھی دیمیگریشن کا دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی یہ سب کچھ چور کے فلسطینیوں سے بوچھا جائے آپ عربوں سے بوچھے اس وقت کا اس زمانہ کے تو انہوں نے عرب سے بوچھنا ہے کہ آپ کون ہے برطانیہ ہے کہ فلسطینی کی تقدیر کو مقرر کر سکے یا کوئی اور مقرر کر سکے تیسری بات ہے کہ وہ جو سٹیٹ فیسٹنس کہ اگرچہ آپ کو بتا ہے کہ انٹرنیشنل کے جو بیلنس او پاور آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود آپ سٹیٹ فیسٹ اور کلیر آپ کا دو ریاست حل کے خلاف ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قائدعظم جو ہے وہ ٹو سٹیٹ سلوشن کے خلاف تھے جو بعد میں 1948 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن بھی منظور کیا تھا اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ٹو سٹیٹ سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کو ہم نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں یہ تو یون ریزولوشن ہے تو اس کا کیا جواب ہے سر اگر کوئی حل ہوتا تو توفان لکسہ کہ کیا ضرورت تھی جو سات اکتوبر کے ہم نے چلایا بیس ہزار شہید ہم نے قربانی دیا ہے ان میں سے ستر فیصد ہے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں اس لیے ہم نے کہ یہ قربانی دیا تاکہ وہی ان سلوشن کے بارے کے پاس چلے جائیں گے جو سات اکتوبر میں سے پہلے پاس ہوئے تھے اور بتا چلا کہ جی وہ کامیاب نہیں ہے پچھتر سال سے ہم مہت کر رہے ہیں کہ وہ کوئی یہ تو سٹیٹ سلوشن ہے تو سٹیٹ سلوشن کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں یہ وہاں ایک تو آپ تسلیم کو کیوں کر رہے ہیں پاکستان تو تسلیم نہیں کرتا تو نہیں کرتا تو پھر آپ نے کیوں کرنا ہے آپ یہ کہے کہ ابھی ایک روگ سٹیٹ ہے اس کے نام اسرائیل جو شرط تھا نا یونائٹیت نیشن کہ جی اسرائیل کو نائنٹین سکسی سیون بورڈر بے وہ دروگ کرتے ہی تب ہی ممبرشپ کو یونائٹیت نیشن میں جانا ہے ابھی بھی اسرائیلی روگ سٹیٹ ہے نا is by de facto is over 80% 80 فیصد historical فلسطین کی اوپر ہے ابھی وہ جو قراردادے کہتے ہیں نا partition resolution 181 1947 وہ اسرائیلی کو 55% دیتے تھے ابھی بھی موجودہ صورتحال ہے فلسطین ریاست نہیں ہے اسرائیلی روگ سٹیٹ ہے permanent member یونائٹیت نیشن بھی اندر ہیں وہ بھی 80 فیصد کے اوپر اور باقی 20 فیصد کے اندر نہ آپ کا مزید اقصہ ہے نہ دوم و بھول ہولی سپرکر کا چیرچ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید کے سامنے بھی القدس میں ہیں موجود ہیں آپ کا کوئی رائت ہے اور اسرائیل بھی ابھی بھی stubborn ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ القدس آپ کا ہے ہی نہیں ہے اسرائیل بھی نہیں مانتا two-state solution اگر اسرائیلی پا спасибо کوئی ایسے official state کہ two-state solution کے بارے میں کوئی approval ہو never اور Maxwell 落 و انہوں نے گری نہیں کیا ریپرزینٹیو پلیستینین سے بات کرنا وہ تو فلسطینوں کو انسان نہیں سمجھ اچھا حماس کا کیا موقف ہے about the two state solution we are clearly اسرائیل has no right ان کا کوئی حق نہیں ہے کسی گرین فلسطین کی مٹی سے اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے فلسطین نہر تا بہر ہے 27,009 سکوئر کلومیتر totally is for the پلسطینین irrespective of their religion یہ فلسطین ایک ملک ہے یہ جو ایک نرہ ہے from the river to the sea اس کا مطلب یہ ہے two state solution is rejected totally کیوں ہم کیوں کریں آپ چور کے آپ کے گھر میں آتے ہیں پھر آپ کے ہمسائے کے لرائے سے تنگ آ کر ہمسائے کے وجہ سے آپ اس چور کو اپنا گھر میں گھسانا ہے تو یہ صورتحال ہے ابھی ہمارے کے جو ریجن میں اور انٹرنیشنل کے اس چور کو ہمارا گھر کا حصہ دار بنانا چاہتے ہیں اچھا میں اپنے ناظرین کو تھوڑا بتا دوں کہ میں نے 23 مارچ کی قرارداد کا ذکر کیا تھا تو جو 23 مارچ کو چار قراردادیں پیش ہوئی تھی یہ جو اجلاس تھا اولینیا مسلم لیگ کا یہ تین دن تک جاری رہا تھا اور پہلی جو قرارداد تھی وہ تھی کہ ایک علیدہ مملکت مسلمانوں کی ہونی چاہیے جو قرارداد نمبر دو تھی یہ عبد الرمان صدیقی صاحب نے پیش کی تھی جو کہ 1939 میں یعنی کہ 23 مارچ 1940 کے اجلاس سے ایک سال پہلے کاہرہ میں ایک فلسطین کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ایک قائدی آزم کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے انہوں نے 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد نمبر دو ہے وہ انہوں نے پیش کی تھی اور اس قرارداد میں یہ بالکل واضح طور پہ کہا گیا کہ اول انڈیا مسلم لیگ فلسطین کے عربوں کے ساتھ برطانوی حکومت کے تصفیہ میں حد سے زیادہ تاخیر کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے اور اپنی سوچی سمجھی رائے صاف اور غیر محبن زبان میں ذابطہ تحریر میں لاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا انتظام تدریجا فلسطین میں نہ کیا جائے جو کہ مسلم دنیا اور خصوصا مسلمان ہیں ہند کو دیے گئے اہد کے روح کے منافی اور برخلاف ہو اور 1918 کی جو جنگ عظیم اول ہے اس میں جو بھرپور مدد حاصل کرنے کے لیے جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے ان کی خلابرزی ہو مزید برا مقدس سرزمین میں بڑی تداد میں برطانوی فوج کی مجودگی کا فائدہ اٹھانے اور عربوں کا مروب کر کے انہیں محکومی پہ مجبور کرنے کے خطرہ سے ہم خبردار کرتے ہیں اور اس کو منظور کیا گیا یہ تو 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہے اس کے علاوہ 1940 سے 1947 کے دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے کئی دفعہ فلسطین ڈے منایا فلسطین فنڈ قائم کیا اور جو مفتی عاظم فلسطین تھے مفتی امین الحسینی صاحب ان کے ساتھ بھی قائد عاظم کا رابطہ تھا اور مفتی امین الحسینی صاحب کا ایک خط ہے جو کہ عربی میں بھی میرے پاس موجود ہے اور یہ خط جو ہے یہ جو جناہ پیپرز ہیں جو ڈاکٹر زوار حسین زیدی صاحب نے کمپائل کیے تھے یہ جناہ پیپرز میں بھی مفتی امین الحسینی صاحب کا ایک خط موجود ہے اور انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے یہ خط اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مفتی امین الحسینی صاحب کا نہ صرف قائد اعظم سے رابطہ تھا قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کا رابطہ جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم لیاقت علی خان صاحب سے بھی تھا ان کی کچھ تصاویر بھی ہیں قائد اعظم کے ساتھ اور جو اہم ترین بات ہے جو ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹو سٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتے کہ جب انیس سو اٹالیس میں فلسطین کی جگہ پر یعنی کہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل قائم کر دیا برطانیہ نے تو اسرائیل کی طرف سے ایک خط لکھا گیا قائد اعظم محمد علی جنہ کو جس میں کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو قائد اعظم محمد علی جنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قائد اعظم نے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے پریزیڈنٹ ٹرو مین ان کو خط لکھا اور یہ جو خط ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کا اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس خط میں قائد اعظم محمد علی جنہ جو ہیں انہوں نے کلیرلی کہا کہ یہ جو اسرائیل ہے ہم اس کو ایک نجائز ریاست سمجھتے ہیں اور اس سے جو جیوز ہیں یعنی یہودی ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کافی تکالیف اٹھائی ہیں ان کا بھی کوئی بھلا نہیں ہوگا اس سے ان کی مشکلات میں اور پرابلمز میں اضافہ ہوگا تو یہ میں جو آپ کو قائد اعظم کا خط دکھا رہا ہوں یہ امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے یہ اس ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے کہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناز لیٹر ٹو دی امریکن پریزیڈنٹ مسٹر ٹرو مین اور اس خط کی موجودگی میں جو لوگ پاکستان میں ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتے ہیں ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ قائد اعظم محمد علی جناز نے اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ خط لکھا گیا تھا یونیٹڈ نیشنز کی طرف سے قرارداد منظور کرنے کے بعد اچھا اور قائد اعظم محمد علی جناز جو ہیں وہ مظلوم اقوام کی ہمیشہ حمایت کرتے تھے وہ کشمیر کی بھی حمایت کرتے تھے اور مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ جو کشمیر کی تحریک اعداد یہ اس کی بھی حمایت کی تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر خالد قدومی صاحب اس وقت جو صورتحال ہے غزہ میں تو اب تو وہاں پہ اسرائیل کا دعویہ کے تقریبا ہمارا مکمل قبضہ ہو چکا ہے تو اب آپ کو مستقل کیا نظر آ رہا ہے دو تین باتیں اس میں ہیں ایک تو اگر آپ اجازہ دیس سیکنڈز کے لیے یہ بھی میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں اور یہ تحقید کرنا چاہتا ہوں جناح صاحب قائد اعظم نے جب یہ موقف کو لے لیا ہے وہ جذبات نہیں ہوا تھے وہ حقائق دیکھ کے اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہی ہوگا ان کے الفاظ ہے کہ اگر یہ غلطی برطانیہ نے کرنا تو ایک نیا دروازہ ہے تاریخی انقلاب کے لیے کھلے گا یہ لقناؤ میں نانتین ترٹی سیون میں قائد اعظم صاحب نے کہا یہی فورسی کیا تھا خون خرابہ ہے یعنی یہ چیزیں کوئی جذبات ہو کر اگرچہ کہ اسلام کے نام بے مستضافین یا مظلوم لوگوں کے نام بے کیا ہے لیکن یہ گرانڈ ریالیٹی کے مطابق ہے اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں غزہ میں صورتحال ہے ابھی وہ اس میں تو میجر دائمنشنز ہے دو تصاویر ہیں ایک تو ہیومنیٹیرین کرائیسز ہے آپ کا خسامنے ہے تری ہنڈرڈ ڈاکٹرز بھی شہید ہوئے تھے بیس ہزار شہید ہیں ان میں سے کہ تقریباً دس ہزار پانسو سارا بچے ہیں ان میں سے کہ چہ ہزار سے زائد کے خواتین ہیں آپ کے چہ ہزار سات سو یورو ایشن یورو سنتر کے مطابق ہے وہ لا پتہ ہے اور وہ پانی کا بھی زب سی اہم بات ہے جو ہمارے لئے بہت تکلیف دیتے ہیں کہ آئی سی کے اجلاس کے بعد 57 ممالک ریاد میں مناقض ہونے والے ہوئے تھے جو ریاد میں تھا انہوں نے کچھ قراردادیں پاس کی منظور کیے تو وہ ان قراردادوں کا سب سے اہم ہے کہ اوپننگ دا رفاہ گیت جنگ کو روکنے کا دنیا کہہ رہے ہو ابھی تک اسرائیل اور امریکہ نہیں مان رہے کیونکہ وہ امریکہ ہمیشہ یہی قتل عام کو سپورٹ کرتے ہوئے ہیں کہ یہی حالات میں پہنچایا خود ہی بائیدن ایڈمنیسریشن اور بلنکن اور آسین لائد لیکن ساتھ ساتھ کے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے آیا 57 ملک 57 مسلم ممالک رفاہ گیت کو نہیں کھول سکتے ہیں یعنی پانی کا پانی پین ہے کہ دکٹر خالد قدومی صاحب 1969 میں جب مسجد اکسا کو ایک آسٹریلین جیو نے جب جلایا تھا تو بڑا احتجاج ہوا تھا اور اس کے رد عمل میں ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز OIC تشکیل پائی تھی تو OIC کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسجد اکسا کا دفعہ بھی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ OIC ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے اس کے اوپر تنقید کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ آپ کو بھی بتا مجھے بابا صاحب ناظرین کو بھی بتا کہ ان کا کردار صحیح طرح ہم کوئی اور مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف تذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو قرار دادے پاس کی ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ بلکل ٹوٹلی فیل ہے اور ملیشین پرائیم منسٹر کے بقول ہے OIC کا مطلب وہی OIC یعنی تنزیہ الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ وہ بریشان ہو کر اور کچھ کام نہیں کرتے ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ہمارا ریسورسز کے مطابق ہے بلکہ اس سے زیادہ ہیں کیا ہم واقعی اسرائیل کو نہیں پریشرائز کر سکتے ہیں ڈپرومتی کے لئے کے بعد میں بات کر رہا ہوں کہ جی اور افہ گیت کو کھل جائے یہ ایک قانون ہے انٹرنیشنل کے مطابق ہے جنگ کی دوران کوئی پوری مرضی بوردرز ہوتا ہے کھولنا چاہیے ایویکویشن آف انجرز اور ہیومنیترین ایڈز کو اندر آنے کے لئے وہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارا سمجھ سے باہر ہنڈرڈ ٹرکس صرف دیلی اندر آتے ہیں جس میں ہم سفنٹین یئرز کا محاصرہ کے اندر ہمارا دیلی نید منموم سکس ہنڈرڈ ٹرکس ہے دیلی آپ صرف ہنڈرڈ ٹرکس کو اندر لانا میں آپ کے عوام ان کے جذبے اپنے جگہ میں ہیں ان کے کاروائی ہے کہ فلسطینی عوام کو مدد کرنا میں وہاں رفا گیت میں ٹرکس اتنے بڑے روہ ہیں رفا سے لے کر اسماعیلیہ تک موجود ہیں بنچایا بھی ہے سب کچھ کی ہے لیکن رفا گیت بند ہے اچھا ایک اور بات ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فلسطین کے معاملے پہ ان کا ایک مشترکہ موقف نہیں ہے تو اس لیے فلسطینیوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن فلسطینی بھی تو آپ اس میں تقسیم ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حماس اور پیلو اور اسلامی جہاد یہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ کی جو مشکلاتیں کچھ کم ہو سکتی ہیں آج کوئی دفرنسز نہیں ہے اس بینک میں کوئی توفان لکسہ ہے اس کی باوجود ہمارا تقریباً چار ہزار پریزن ارس ہو چکا اس دو مہینہ میں تو وہاں 240 شہید بھی ہوئے تھے ابھی ہر کوئی ایسے فلسطینی نہیں ہے جو ان کے دفرنٹ اجندہ ہے تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے اندرونی اختلافات ختم کر دی ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ صرف اسرائیل ہے اور باقی جو پولیٹیکل اختلافات جو ہوتا ہے وہ اپنے جگہ ہوتا ہے اس کے ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کر یہ کیسا کریں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بتایا ہمیں اپنا آپ کو دفاع کرنا ہے ہم نے جانا ہے کہ ایک پولیٹیکل سلیوشن جس میں فلسطینی ریاست کا موقع بھی آ جائے اور جس میں جیسا قائد عظم صاحب نے فرمایا فلسطینیوں سے بوچھا جائے اکثر بوچھتا ہے یہ تیار آپ زیرو سم پیرفورمر ہے آخر میں تو آپ نے لڑنا اور یہ سب کچھ کرنا آخر میں کیا ہوگا یہی ہوگا کہ فلسطینیوں سے بوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں the right to self determination ہوتا ہے تب جب یہ جنگ بند ہو جاتا ہے جب یہ حالات جو فلسطینیوں کا سات اکتوبر سے پہلے کی طرح نہ ہو کہ جس کے وجہ سے یہ طوفان آیا ہوا ہے مارا بچے مصوم بچے گھروں میں شہید ہوتا تھا یہ جو آپ کے جو ناکدین ہیں مختلف جو امریکن اور مغربی ٹی وی چینلز پہ آپ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ دراصل حماس کا جو سات اکتوبر کا حملہ ہے اس کی وجہ سے فلسطینیوں پر یہ مشکل آیا ہے اس کا کیا جواب ہے آپ سر ہی وہ الیٹس ہے ابھی تک ہے بکے ہوئے ہیں کیونکہ اصل موقف ہے مغرب کا عواموں کا جو آپ نے خود دیکھا there are millions لندن میں ہارفرد میں جہاں زائنس حب تھا کہ وہاں لوگ millions بیٹے ہوئے اسرائیل کے جرائم کے خلاف ہے اب بائیدن کی فورن پولیسی کے خلاف ہے یہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ حماس یا فلسطینیوں کا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ انہوں نے چھوڑا یہ پہ دو راستہ ہے یا دپلومیٹک پریشر اور پولیٹیکل پریشر دبائیں کون بسند کرتے کہ اب اس کے بچے اتنا معصوم بچے کے شہید خون ریزی ہیں they are the vampires ہم freedom fighters ہیں ہم اپنے آزادی کی جدو جہد کیلئے لڑ رہے ہیں جس نے جیتنا ہے حامد بھائی تاریخ نے ہمیں سکایا ابنا کامیابی گنے ان نقصانات کو نہ گنے ورنہ الجزائر والے جیسا ملک عظیم ملک ہے one point five million شہید کا قربانی دیا ہے فرنسی جلادوں کی خلاف اپنے آزادی کو حاصل کرنا کے لیے اور ساری عوام ہے دنیا میں یہ آزادی کی جدو جہد میں قربانی دینا ہے اس کی اپنے مزہ ہوتا ہے چونکہ آپ اس کا مطلب دیکھتے لیکن آپ زلط کی زندگی سات اکتوبر سے گزار رہے تھے اور وہ بیلنس آف کلنگ بھی تھا ایک اسرائیلی سولجر کے سامنے تین سو فلسطینی شہید ہوتے تھے سات اکتوبر سے پہلے ابھی بھی شہیدوں کے ساتھ آپ کی یہ بیلنس one to five کر دی ہے four thousand five hundred اسرائیلی مارا چکا ہے ان میں سے کم از کم یہ تو افیشل فگرز کے جو اسرائیلیوں نے انہائناؤنس کر دیا اس کو ضرب ٹیم کا بتا سکتے تھے کہ four hundred sixty سولجرز مارا جاتے ہیں ہمارے جو ابو عبیدہ صاحب نے کہ کل بھی اعلام کر دیا seventy two hours کی اوپر seventy two armored وائیکل کو تباہ کر دیا ہم نے اسرائیل کا ہے two hundred two hundred forty مرکاوہ سات اکتوبر سے لے کر ابھی تک ہم نے تباہ کر دیا اسرائیل کے پاس ہے مرکاوہ generation four کا six hundred تینک صرف آپ نے ان کا one third کو تباہ کر دیا اور آپ نے ایک ریلی بھی نہیں دیکھا ہے غزہ میں نکلے ہوا ہے حماس کے خلاف یا تحریک مضاحمت کے خلاف بلکہ الٹا ہے ہمارا بیٹیاں ہیں کہ جو انیس بیس سال کے جن کے شہید ہیں ایک خاندان میں چالیس چالیس شہید ہیں وہ ایسا خطاب کرتے ہیں اندونیسیان ہاسپٹل کے اندر ہیں کہ جیسے محمد الفاتح اور انتقام کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ وائٹ جندہ کسی نے نہیں لہرایا ہے چونکہ یہ انقبتہ ہے یہی ایک واحد راستہ اور ہمارا دشمن یہی زبان سمجھتے ہیں آپ خود دیکھیں نیریٹیف ہار گیا ہے ملینز اندسٹریٹس یورپ میں اگینس اسرائیل یہ ایکسپلویٹیشن انتی سیمیٹک اور ہولوکوست یہ سرفائیول دوسرا ہولوکوست غزہ میں کر رہے ہیں اب کوئی اکسپٹ نہیں کر رہے ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن اسرائیل اور امریکہ ہو رہا ہے دپلومیٹک آپ کا ویننگ ہے اسماعیل ہنیہ صاحب ہے کہ وہ مہمان آپ کا اسلام آباد میں انلائن بھی ہوتا ہے اور فیزیکلی بھی کسی اور کیپٹلز میں جاتا ہے موسکو میں بھی چائنہ میں بھی انکرہ میں بھی تہران میں بھی ہے وہ آئیسولیشن نہیں ہے کیونکہ ہم حکمت عامل کی مطابق ایک ہولیسٹک اپروچ ہمارا ریزیسٹنس ہے یہ فورمیلہ جو چار پلر والے ہیں ریلیٹیب لی آپ نے میدان میں جیتا ہے پولیٹیکلی جیتا ہے ڈپلومیٹیکلی جیتا ہے نردب جیتا ہے اس سے کیا بنتا ہے اس سے یہ اسرائیل ایک مورال بوجھ بن جاتا ہے خالقین کی اوپر ہے ان کے یہ جو وسترن طاقتر جس سے وجہ سے کل پرسو بائیدن نے یہ مطالبہ کیا نتنیہاوسا آپ اپنا کیبنٹ کو چینج کریں یہ بوجھ بن گیا ہے اچھا ایک آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر خالد قدومی صاحب حماس کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جو حماس ہے اس کو ایران کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے حزباللہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ایران آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ جو ایک مشکل وقت آیا فلسطینیوں پہ بیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے تو اس میں جو ایران ہے وہ کیا پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دیکھیں فلسطینیوں پہ سپورٹ کرنا جرم نہیں ہے جناح صاحب نے کہ ایک مقرر فند امیل حسینی کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور اگر فلسطین فند جی فلسطین فند ہے وہ بھی اس زمانے ہیں وہ انگریزوں کے خلاف آپ خود اندازہ لگا لے کہ ہی فیلز کی جی ہمارا ڈیوٹی بنتا ہے دیکھیں اس چیز کو بنانے کا سپورٹ کرنا تو فلسطین کو سپورٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے عزت ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے حمد بھائی اور ناظرین کا جس نے بھی فلسطین کا ساتھ دیا اللہ تعالی نے ان کو عزت دیا دنیا میں آخرت سے پہلے اور جس نے فلسطین کے ساتھ غدارے کیا اللہ تعالی نے ان کو اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ ذکر کیا قیدہ محمد علی جناہ کا تو انہوں نے جو فلسطین فنڈ قائم کیا تھا تو وہ پیسے بھیجتے تھے مفتی امین الحسینی صاحب کو ٹھیک ہے اب مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کو برٹش کورنمنٹ نے ٹیررس ڈیکلیئر کیا تھا موسٹ وانٹڈ پرسن اور سی آئی اے کی کچھ ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹس ہیں ان میں بھی کہا گیا کہ مفتی امین الحسینی یہ چھپتا پھرتا ہے پوری دنیا میں اور یہ وانٹڈ ہے سیکنڈ ورڈ وار کے کرائمز میں یہ وانٹڈ ہے مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان سے برطانوی حکومت ان سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی اور قائد اعظم ان سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے کیونکہ حق اور باطل کی بات ہوتا ہے قائد اعظم صاحب کا جو دیپ انڈرسٹیننگ ہے فلسطین کے معاملے میں کہ مفتی امین الحسینی کے علامہ اقبال کا دوست بھی رہا تو وہ بھی ان کے سفر بھی ہوتا ہے مفتی امین الحسینی صاحب نے علامہ اقبال کو دسمبر نائٹین تھرٹی بان میں مسجد اقصہ میں بلایا تھا ایکزاکٹلی میں نے مفتی امین الحسینی صاحب کے تصاویر بہاولپور میں دیکھا میوزیم میں عبدالحاب عظام کے ساتھ ہے کہ وہ جو سفیر سیریہ کا تارہا پی ایج دی سکولر اردو لیٹریچر کا جو علامہ اقبال کے شہر کو عربی شہر میں منتقل بھی کر گیا ابھی آپ جا کر بھی دیکھ سکتے العباسیہ ریاست کے ساتھ اس وقت کے بہاولپور ہوتے تھے دیکھیں یہ دیپ انڈرسٹینڈ ہیں آپ یہ چور دے کے کر سکتے یا نہیں کر سکتے لیکن آپ نے ان کو جواب دینا ہے تو اس لئے کہ آپ اپنے ایمان کے بارے بات کرنے ہیں دوسری بات ہے امریکہ ہمیں کہ تیروریسٹ کراہ دیتے ہوئے کہ جی مطلب آپ کو خود ہی بھی بتا ہوتا ہے وہ امریکہ کون ہے جس کو یہ گوڈ اپل اور بیڈ اپل کو کرنا ویٹنام کے جو مجرم ہیں یا ہیروشیما کے اوپر نگزاکی کے اوپر کے نوکلیر پمپ گرانے والے جو ادارہ ہیں کہ وہ آپ کو یہ کراہ دے سکتی کہ جی آپ تیروریسٹ ہیں یا مطلب آپ اچھے انسان ہیں وہ دی کلرز افغان پیپل اور اراکی پیپل اور ایرانین پیپل اور یہ ساری لوگ یہ جو ساری دہشت گردی ریاست ہیں اسرائیل اور امریکہ جیسے ہیں لیکن یہی کہ گلوبلیزیشن کے بدلے میں امریکنائزیشن ہو گیا یہ محبت ہے قائد اعظم صاحب کا امین حسینی صاحب کا ایک داستان ہے اگر آپ تھوڑی سی مطلب فورین منسٹری کے آرکائف میں آپ جا کر چیک کر لیں کہ ایک مقاتبہ ہے کہ وہ اول مسلم لیگ کے دور سے امین حسینی صاحب کے قائد اعظم کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت بکا تھا کہ پراکٹیکل انہوں نے سولہ جولائی کا مطالبہ کیا امین حسینی صاحب نے کہ یہ یوم فلسطین کو منایا جاتا ہے پاکستان اور آل اینڈیا مسلم لیگ نے پھر سولہ جولائی کو یوم فلسطین منایا بلکل منایا اچھا اور اس کے علاوہ انیس سو سنتیس میں جو ایک روائل کمیشن آیا تھا اس پہ علامہ اقبال نے بھی اس کی مضمت کی تھی قائد اعظم نے بھی مضمت کی تھی اور جو آل اینڈیا مسلم لیگ کا سلانہ جلاس ہوا تھا پندرہ اکتوبر انیس سو سنتیس کو تو اس میں قائد اعظم نے برطانیہ کو ایک دغہ باز ملک قرار دیا قائد اعظم دیکھیں اسرائیل قائم ہوا انیس سو اٹھالیس میں اور قائد اعظم نے برطانیہ کو دغہ باز یعنی دھوکے باز قرار دیا انیس سو سنتیس میں اور جو سلانہ اجلاس تھا انیس سو سنتیس میں آل اینڈیا مسلم لیگ کا اس میں جو بیلفورڈ ڈیکلیریشن ہے اس کو مسلم لیگ نے ریجیکٹ کیا اور رائل کمیشن کی جو سفارشات ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کیا لیکن اسی زمانے میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کچھ خطوط لکھے تھے اور اس میں کہا کہ آپ آل اینڈیا مسلم لیگ کی جو پالسی ہے اس میں مسئلہ فلسطین کو بھی شامل کریں اور علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ عرب بادشاہوں کی جو فلسطین پہ جو پالسی ہے اس پر اعتبار نہ کریں یہ انیس سو سنتیس میں علامہ اقبال نے یہ بات کیوں کی تھی کیونکہ اس زمانے میں نیو امرجنگ عرب کانٹریز تھے کہ ایکسپیرینس نہیں ہے اور کچھ حکام کے ساتھ ہے جو میں نے اور آپ نے اس دنیا میں جنم دیا وہی ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں ابھی وہی کے حکام اور سربرا اللہ ان کو ہدایت دے ہم ان کو ووت دیتے ہوئے کہ ہمارا کچھ ڈیمینڈز ہوتے تو آپ جا کر اسرائیل کو تسلیم کریں یا آپ جا کر کہ غلط ایکانومی یا پولیسی پولیٹیکل پولیسی کے انجام دے تو اس لئے کہ علامہ اقبال کے جو فلوسفر ہے اور پاکستان کے تصور بنانے والا ہے کہ ایک بہت بڑی فلانتروپسٹ رہا تو ہی نوز ویری ویل کہ جی مطلب اس پہ اعتبار نہیں کرنا اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا بتا نہیں اس کا موقع ہے یعنی ہے کہ میں نے یہی باتیں دائریکلی سنی ہے قدیر خان صاحب سے جی ان کی گھر میں پروگرامات فلسطین میں آتے تھے تو میں نے ریکویسٹ کیا تھا ایک پروگرام میں شرکت کرنا کہتا خالد ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنا لفٹ ہینڈ کے ساتھ ایسے میرا اوپر کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کبھی اپنا جگہ سے نہیں ہٹے گا فلسطین کو سپورٹ کرنا سے مگر آپ کے پروپلم ان لوگوں سے ہے اچھا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب جو ہیں ہماس کے ترجمان ہیں اور عرب ہیں لیکن بڑی فلوئنٹ اردو بول رہے ہیں یہ کیا چکر ہے اس پر ان سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں تبارہ خوش آمدید ہماس کے ترجمان ڈاکٹر خالد قدومی صاحب سے ہم گفتو کریں خالد قدومی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے اردو کہاں سے سیکھی ہے کتنا ٹائم آپ کے پاس ہے آپ بتائیں نا ایک تو میں ایم بی بی ایس یہاں سے کیا تھرڈ یر سے ہم اور بہت سے فلسطینیوں نے پاکستان میں پڑھائیں جی جی میرے دور میں تقریباً ہم کوئی ایٹ ہنڈرد فلسطینی تھے کون سا دور تھا نائنٹی 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 ایٹی ایٹ اچھا ٹھیک ہے نائنٹی فور میں میں ایم بی بی ایس کر دیا کہاں سے کیا بہاولپور کیوں ہم سے قائد ازم میڈیکل کالیج بہاولپور کمکولین ہوں اچھا تو آپ کو ایڈمیشن کیسے ملا تھا یہ تو بڑا دستان ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج تھے کہ آپ ہے کون کیونکہ بینگ ای پلسطینیان بورن تو نائنٹی نائنٹی سکسی سیون بورن پیرنس جنگہ نیشنالیٹی جوردینیان ہو اور وہ آؤٹ اوپ کنٹری دنیا میں بیدا ہوا ہے کوئیٹ میں وہ آپ کے پاس آئی دی کوئیٹ کا نہیں ہے اور آپ کے پاس جو جوردینیان پاسپورٹ جب آپ نے اپلائی کیا تھا کہ ایف ایسی کے بعد میڈیکل ایڈوکیشن ادھر کے لیے تو وہ آپ بیسی میں جاتے ہیں کہ آپ کونے کے سکولرشپ لینے کے لیے آپ کا فلسطین سے کوئی تعلق ہے تو پی ایل او کے دفاتر ہے اس وقت فاروق قدومی صاحب کے چیئرمن بھی رہا علیہنگو سلامت رکھے وہاں کے جو فلسطینی کمیونیٹی کو دیا جاتا کہ یہ ایسی کے اوریجن وہاں کے ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ کے پاس تو کوئی دوسرا ہے عبد الرحیم صاحب ہے ادھر آپ کے کلچرل منسٹری میں جب ہم آئے تھے پاکستان میں سعودی عرب کے ایمبیسی کے سکولرشپ بے آیا ہوئے تو وہ پیپر کی اوپر دیکھے ہوئے ہیں یہ بورنن کوئیت جوردینیان نیشنل فلسطینی ہے اور سعودی کا سکولرشپ ایسے اینک کو اتار کے ایسے پریشان ہو گئے یار آپ ہے کون آپ کہاں سے آیا ہوا تو یہ آئیڈنٹیٹی کا جو یہ ڈائلمہ ہے پلسطینیانز کا کہ وہ سب سے بڑا چھپن والا سوال ہوتے تھے میڈیکل کالج میڈیکل کالج میو ہاسپیتل میں میں نے نوکری کی تو اس کی بات ہے کہ جب بھولدے ہوتے تھے آپ نے کہا جانا ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں جا سکتے اور یہی چھٹی ہے تو آپ نے ادھر ہی گزارنا کسی دوست نے جانا تو آپ نے ان کو ریلیف کر کے سائن کرنا وہ آپ کے جگہ تو اب اب آپ کہاں پہ رہتے ہیں اگر آپ بتانا چاہیں میں دنیا اسلام میں رہتا ہوں پھرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں تو جب سے یہ سات اکتوبر کے بعد سے تو آپ کافی جو ہے وہ موف آپ کی موومنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اب یہ بتائیں کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ 1988 89 سے آپ پاکستان کو جانتے ہیں اس لئے آپ اردو بھی بول رہے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ فلسطینیوں سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے یہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہم سے بہت سے عرب جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کا پھٹا ہمارے سے آیا تو ہم نے ان سے دوستی کر لیا سفارتی تعلقات بنا لیا پاکستانیوں کا کیا چکر ہے فلسطینیوں کے ساتھ آپ کو میرے ان لاؤز سے بوچھنا پڑے گا اچھا جو پاکستانی لاہور آئٹس اچھا آپ کی شادی لاہور میں ہوئی لاہور میں ہوئی دیکھیں پاکستانی عوام کا جو ہے نا پہلے میں سمجھ رہا تھا جذباتی ہوتا ہے اموشنل ہے پھر وہ لوگ کہتا ہے کہ ہم نے امت کا ٹھیک ہے لیا ہے ابھی ساتھ اکتوبر کے بعد اتنے سالوں کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی عوام دیپ انڈرسٹیننگ ہے فلسطین کے معاملے میں چونکہ اب ان کو بتا ہے کہ وہ ہمارا ایک پارٹنر ہے اسرائیل کا جو سیکیورٹی تھرٹ صرف فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ عقیدہ ہے قبلہ اول ہے انسانیت ہے مظلوم ہے جو مرضی ہیں وہ آپ کا ساتھ ہے اور وہ اسی طریقہ سے کہ وہ ہر مظلوم کے ساتھ ہی ہے آپ کا پاکستانی عوام ہے لیکن ابھی ان کو بتا ہے کہ اسرائیل کا میجر یعنی پاکستان کا میجر مسائل ایکانومی ہو پولیٹیکل ہو انٹیرنل سکٹیرین ایشو ہو کہیں نہ کہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے اور یہ اسرائیل تو آپ کو بتا ہے کوئی اس کو حساب کتاب نہیں کرتا ہے چاہے تو سیریا کو بھی مباردمنٹ کریں چاہے کہ ہمارا سکولرز کو تونیشیا میں اسیسنیت بھی کریں ملیشیا میں بھی کریں اور وہ عراق میں بھی کریں پاکستان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ پاکستان دشمنی ہے یہ غیر ضروری ہے اس لیے کہ پاکستان نے انڈیا کو اسرائیل کی صورت میں ایک اتحادی فراہم کیا تو اگر پاکستان اور اسرائیل کی دوستی ہو جائے تو انڈیا کو بڑا نقصان ہوگا آپ کا کیا خیال ہے آپ دیکھیں مصری لوگ جو ہے جورڈینین لوگ جو انہوں نے تعلقات اسرائیل کے ساتھ 1978 سے لے کر آج تک کی ہے وہ مصر کہا ہے وہ جورڈن کہا ہے ایک اونمی لحاظ ہے پولیٹیکل لحاظ ہے ہر چیز کے لحاظ ہے تو مصر کو اسرائیل سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دوسری ساتھ ہے کہ مصر اسرائیل کے ہمسایہ تھے بائی دی فیکٹو فور ففٹی یرز اور اس میں یہ چھوڑ ریکوگنیشن بھی نہیں تھا 78 میں جا کر یہ جو ریکوگنیشن ہونا کی بات ابھی بھی وہ جو ایمبیسیدر آف اسرائیل جو خاتون ہے وہ کہتے there is nothing called normalization کوئی normalization نہیں ہے میں آزادی اس طور پر بازار نہیں جا سکتے کیونکہ مصر عوام میرے خلاف ہے اسے زمان میں کیا فائدہ حاصل کیا اور کیا کمایا ہے کچھ بھی نہیں فائدہ حاصل کیا اسرائیل ہمیشہ ایک evil ہے ایک شر مطلق جس کو کہتے ہیں absolute evil ہے جو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جوردن میں ابھی 50% عوام ہے کہ بچارے کے دس پن میں جا کر اپنے خانہ کو دلاش میں ہیں وہ بھی اسرائیل کی وجہ سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدوم صاحب ہم نے آج بات کی جب بیلفورڈ ڈیکلیریشن جو ہے منظور ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں اس وقت سے فلسطینیوں کی حمایت شروع کی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک فلسطینیوں اور کشمیریوں کی قیدہ محمد علی جنہ حمایت کرتے رہے اور جو اسرائیل کا قیام ہے یہ ایک برطانوی سادش ہے اور قیدہ محمد علی جنہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیدہ محمد علی جنہ جو ہیں وہ دراصل برطانوی ایجنڈے پہ قائم تھے اور برطانوی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے ان کو چاہیے کہ قیدہ محمد علی جنہ اور مفتی امینو لسینی جو مفتی عظم فلسطین تھے ان کی خطوکتابت پڑھ لیں آپ کے تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی جا دیجئے اللہ حافظ